جس سے یہاں مجھے آیا کہ اگر آپ کی اجازت ہونا تو مراست پناہ شروع کرنے سے پہلے میں ایک سنجیدہ بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کل وہ بڑا دلخراش واقعہ پیش آیا جس میں وہ خود کا جدماکہ ہوا تین چینی جو اسادزہ تھے وہ جان سے ہاتھ دو بیٹھے ہمیں بڑا افسوس ہے اس کا جو اس میں میں بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ اس طرح کا خدا نہ خاصتہ کوئی بھی واقعہ پیش آئے اور آپ اگر وہاں پر موجود ہوں تو وہ سیکیورٹی پرسنیل وہاں پر جو بھی ہوتے ہیں چاہے وہ پولیس والا ہو رینجر ہو فوجی ہو جو بھی ہو اگر وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ پیچھے ہو جائیں تو پیچھے ہو جائیں اس کی وجہ پتا ہے کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت ساری مختلف چیزیں ہیں جو وہاں پر ہو سکتی ہیں ایک تو عمومن ایسی جگہوں پر دھماکہ ایک نہیں ہوتا اس کے بعد دوسرا بھی ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر کوئی ایک بندہ ایسا ہو سکتا ہے جس پر ان کو شاک ہو سکتا ہے یہ فائر کر سکتے ہیں یا وہ جواب بھی فائر کر سکتے ہیں جس کی نتیجے میں مطلب آپ اگر وہ اچھا شورٹ بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں تو وہ پھر مطلب اگر آپ کے اتنے قریب ایک دھماکہ ہو چکا ہے اور آپ اس میں بچ چکے ہیں تو نصیب کو بار بار آزمانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس لیے جب وہ کہیں تو پیچھے ہو جائیں Thank you What is with this کہ وہاں کا آپ نے فوٹیج بنانا ہے یا اچھا فوٹیج بنانا ہے یہ فوٹیج بیجتے ہیں بکہ باہر کے ملکوں میں تو ایسے فوٹیج جن کے ہاتھ پہ لگتے ہیں وہ بیجتے ہیں If you're not even selling it then what's the point of jeopardizing your life کیا فائدہ اور ویسے بھی بھیک بھی رہا ہو تو فوٹ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم نے فوٹ نہیں ہونا اس کے بعد پھر آگے کی چیزیں کوشش کریں کہ نہ فوٹ ہوں مجھے سمجھ آتی ہے کہ بہت پتہ نہیں کوئی ایڈرلی راش ہوتا ہے اس ٹائم کی جی فوراں سے پہلے جو ہے ویڈیو بنا دی جائے but anyway تم کہہ رہے تھے کہ بہت مزا آ رہے بہتکل مزا نہیں آ رہے میں اس کے گھر پہنچی اور باتی گئی بھی تھی اور اس کے بعد اس سے مجھے کہا کہ ماہو وہ تو پنکھا باندھ کر کے اپیسوٹ کرنی پڑے گی شواس صاحب یہ تو سی کردے کی کہ پہے ہو ساڈے نار وہ خود جا رہے ہیں ساڈے رہا بھی آشی کرنے تین دن کے لئے اور تحسیات ہیں مردے پہے ہیں آپ کی طرف کیا سیچویشن ہے لوڈ چڑھنے کی مہیتاں کی تین دمہ جاتی ہے نہیں میرے گھر تو وہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جن کے گھر ایک گھنٹہ آتی اور ایک گھنٹہ جاتی ہے پندرہ پندرہ منٹ کا چال رہا ہے سین پندرہ منٹ آتی اور پندرہ منٹ جاتی ہے یہ تو بہت زیادہ مسئلہ ہے بھائی تو وہ بلکہ وہ بھی بڑا ہوا کہ کل میں نے وہ ٹویٹ ڈالی رات کو کیونکہ ہماری تو کوئی چھے آٹھ گھنٹے اکٹھی نہیں نا آئی تو وہ میں نے اس پہ ٹویٹ ڈالی کہ ہن پیش دیو مدد سونا نہیں ہے تو اس پہ وہ نیچے آگئے لوگ کہ اتنی جلدی تمہارے تو فیورٹ وہ آگئے ہیں پرائی منسٹر تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو میرے کوئی زیادہ فیورٹ ہے نہیں دوسرا ہوں بھی تو پرائی منسٹر ہے نا بہنو ہی تھوڑی ہے مطلب جب مسئلہ میں تو جب میں چیڑ جا مانگا انہوں ہی کا مانگا وہ جی وہ تھا نا کہ خان کو کچھ نہ کو بھی کیوں نہ کو پرائی منسٹر ہے اور تم تو خان کو زیادہ کہتے میں نہیں تھے تم نے تو ہمیں آتے ہیں کہ ایک ہی کلاس پوری اپیسوڈ میں پوری کلاس ہوئی تھی یہ تو کہتا ہی اس کو تھا لیکن بھائی جو ملک چلا رہا ہوتے ہیں گالاں انہوں ہی پہنیا نے تو سی میرے والوں کٹوز شباز شریف میں نے وہ کی تینشن نہیں مجھے بھی تینشن نہیں میں نے فورما میں کام کیا تھا اب تو مجھے تمہاری مل رہی جو کہ ایک بہت بڑا ایسے آیا ہمارے کومن سیکشن میں کہ ماہو نے ٹرول کیا اور تمہوں کہ پیتاؤ مجھے کتنا بیسے آیا ہے تمہارے پیسے 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 بھیج رہا ہے تمہارے پیسے 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 پ اچھے والے ساب اندھ نہیں نیمد نواز شریف وہ بولے جارہ بولے جارہا آپ کے ساتھ میں دیکھیں مجھے پڑھتا نہیں ہے فرق گھنٹا آپ جتنی برزی بدوں آئیں تھے جتنی مرزی ان کو گانیاں دیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑھا پرابیم ہے کہ آپ بلا وجہ رای لپا ہو رہے ہیں ایک اس سنساکھا پڑھ نے پڑھے پڑھے نجا کچھ سے کوئی فرق نہیں پڑھا ہے تو پلیز کہیں اور اینجی لگائیں مجھے کوئی کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ جس مرضی کو جو برضی بولتے رہے میں تمہیں تو واقعی فرق نہیں پڑتا لیکن میں نے بہت سوچا کل ہائے کیا سوچا آپ نے ہم کیا غلط کر رہے ہیں کیوں نکال رہے ہیں لوگ ہمیں گازیاں اچھا کیا گیا میں پھر اس نتیجے پہنچا کہ مزتا یہ ہے کہ مجھے سمجھ بھی آگیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں غلط اور مجھے یہ بھی پتہ لگیا کہ ہم اس غلطی کو ٹھیک بھی نہیں کر سکتے اور مسئلہ جو ہے نا وہ شاید عمران خان صاحب کا بھی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو ایک دن میں زیادہ سے زیادہ تین تقریریں کر لیتے ہوں گے یہاں جب وہ پرائیم منسٹر تھے تو ایک دن میں زیادہ سے زیادہ دو احکامات دے دیتے ہوں گے جو ہمیں نہیں پسند آتے ہوں گے وہ اصل میں جو ان کے فالورز ہیں نا وارٹھون پہ چڑھا ہوتا ہے خان صاحب بجھائے نا بیج میں کیجولٹی ہے اور میں بچارے تھے کہ کسور نے اونوں تے پتہ ہی نہیں ہوں گے سارا کچھ ٹی بی تو پتہ لگتا ہے ٹیک ہے نا بھائی سارے جو ہے نا وہ بلکہ بہت ساتھ سوال پوچھا جا رہا تھا آپ کو کتنے پیسے نواز شریف دیتے ہیں دے بڑی اچھی بات ہے دوسرا یہ ہے ان کو شاید اندازہ نہیں ہے میں بتا دیتا ہوں نام کے ساتھ کہ جو ہم پیٹرین پہ جو سب سے بڑا پیٹرین ہے نا ہمارا اور بڑا بائی لانگ مارجن اس کا نام ہے ایمن نظیر اور ایمن نظیر جو ہے وہ اتنا بڑا عمران خان فالور ہے اور وہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کتنے بڑے عمران خان فالور ہیں تو آپ ان کو ٹوٹر پہ فالور کر سکتے ہیں ان کا ہینڈل ہے خان فور ایس ڈی کے ایچ اے این فور نمیرک اور ایس ڈی بچھا رہے ہیں بلکل ہی ایکسپوز کر دیتا ہے نہیں نہیں مسئلہ میں سے بھی یہ سنجھانی گوشت کر رہا ہوں کہ وہ سب سے بڑے پیٹرین ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بے تہاشا عمران خان فین ہونے کے باوجود وہ نا عمران خان پہ کوئی بات کر دے تو ان کو قبض نہیں ہو جاتی ہے ایسی رہت ہے ہے چھل ہے یہ ہم نے آپ کو پہلے بھی ایک دفا نووی ملے ہو کر دیتا ہے کہ ہستے را کریں ہچ را کریں enjoy کریں لیکن نہیں ہوتا ان سے دوسرا یہ بایر کہا کہ تم لوگ جو ہے وہ بات کیوں نہیں کرتے نونلیگ کی کرتے کر دے اور پیپل پارٹی پاتے کیوں نہیں کرتے پتہ ہی تو ایسے ہم کرتے ہیں کہ وہ کریمنل بخر جا رہے لیکن یہ ان کی بات صحیح ہے کہ ہم کیوں نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مطلب ظاہر ہے جو عالی ارکان ہیں نون لیگ کے ان سے تو اس طرح کی بات نہیں سنیں گے کیونکہ وہ ظاہر ہے ان پہ یہاں قائدین پہ ان کے 62-63 لگ جائے گی لیکن آپ کے اگر اقارب میں کوئی نون لیگ کے ووٹرز ہیں اگر آپ سب سے ابھی تک کتہ تعلق نہیں کر چکے تو آپ کسی رینڈم نون لیگی ووٹر کو پکڑیں اور اسے پوچھیں اس بارے میں تو وہ ان کا تو پبلک لی اوپن نعرہ ہے کہ جی وہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے اچھا یہ آپ سیکنڈ والے پارٹ سے اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے جو فرسٹ والا پارٹ ہے وہ ایڈمیشن آو گلت ہے کہ ہاں جی یہ تو ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب اس کے بعد وہ یہ بھی کرتے ہیں آہا بلکل اچھا اسی طرح وہ جو پیپلز پارٹی کے ایک ایم این اے نے ٹی وی پہ آئے تھے جس کے بعد کرلام مچ گیا تھے انہوں نے گالیاں نکال نکال اس کو جو کہہ رہا تھا کہ جی سارے کرتے ہیں ہم نہ کریں کرپشن وہ یاد ایک پرانے ٹی وی پہ آئے تھے ہاں جنہوں چانس نہیں لب دا وہ شریف ہے تب تک اچھا وہ جو ہے نا اس پہ اصل مسئلہ کیا ہے کہ وہ تو مانتے ہیں اور یہ جو ایک ہائے ہورس پہ چڑھاتے ہیں نا امران خان کو اور پی ٹی آئی کو کہ نہیں جی تو کچھ ہی کہنا ہاں ملا جھو نا پڑا انہیں کچھ ہی کہنا ہاں اچھا پھر بھی بات امران خان صاحب تو یہاں ہمارا شو دیکھتے نہیں اور اگر وہ ہمارا شو دیکھنا شروع کر بھی دیں تو ہمارے کچھ بھی کہنے سے ان کی زندگیوں میں تو زیادہ فرق پڑھنے نہیں لگا آلو پتہ ہی نہیں ہے ہاں اچھا ہم تو بیسی گھلی یہ جو ہے نا کہ نہیں ہم تو کرتے ہی ان پہ ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کی باتوں کے اوپر جو رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں جو جنرل سینٹیمنٹ چل رہا ہوتا ہے نا اس میں آپ شمول ہے کیونکہ زیادہ رولا تو آپ نہیں ڈالا ہوتا ہے دن رات اور یہ بات نا اب آپ سمجھیں اس کو کہ کرپشن ہر پارٹی کرتی ہے جس میں پی ٹی آئی نہ صرف شامل ہے بلکہ یہ کوڑے پہ آگے نکلنے کی چکر میں ہے اور اس کی یہ جو کرپشن ہے نا یہ کرپشن کے دو وجوہات ہوتی ہیں ایک تو بلکل ٹھیک ہے انفرادی آگے نکلنے کی ایک معاشرے میں جندو جاہد وہ تو ہے ہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں بغیر کرپشن کے پولٹکس ہو بھی نہیں سکتی مطلب آپ یہ دیکھیں کئی بھی نہیں ہو سکتی یہ کہنا بہت ضروری ہے کئی بھی نہیں ہو سکتی لیکن ادھر تو وہ جو ہے نا مطلب زیاوالاک صاحب کے بعد سے تو impossible ہو گیا تھا مطلب اب جو یہاں پہ سسٹم ڈیویلپ ہو گیا ہے اس کے بغیر impossible ہے دوسرا میں آپ کو ایک اور بار بتاؤں یہ عمران خان صاحب کے ویسے تو بے تہاشا کام ہے جو ہمیں صدیوں تک آ کے ہمارے پچھوارے میں کٹیں گے لیکن ایک چیز ایسی ہے جو کہ عمران خان صاحب کو خود بہت زیادہ نقصان پنچائے گی وہ جو ابھی کوشش انہوں نے کر لی ہے یہ کرنا چاہتے ہیں نا کہ سب اپنے ایم ایس سے ستیفے دلوا دیں یہ یہ آپ کو ایک بات سمجھ نہیں آ رہی یہ جو ایٹی ایم ہوتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں یہ جو پارٹیوں کے پیچھے بزنس مین ہوتے ہیں یہ جب اپنا پورا سرمایہ لگاتے ہیں ایک پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے تو اس لیے نہیں لگاتے کہ آپ تین سال چار سال میں باہر ایک بات کو نا آپ ہمیشہ یاد رکھیں اگر رکھ سکیں تو اور وہ یہ ہے کہ اس ملک کو کرپشن کے نارے نے جتنا نقصان پنچایا ہے نا کرپشن نے خود اس کا ایک بٹا دس بھی نہیں پنچایا اور یہ بات آپ تھوڑی سی اگر زرہ سرچ کرنا شروع کریں نا تو باہر کی جو انویسمنٹ اور وہ سارا جو آپ روتے رہتے ہیں نا اے ملک ساڑے نال بزنس نہیں کر دا پیا اے ملک ساڑے نال بزنس نہیں کر دا پیا اس کے اس کا ایمپیکٹ بہت زیادہ ہے کیونکہ آپ ہر بات یہ چور 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 کی آپ نے رات لگائی تو وہ کیوں آئیں گے پھر وہ تو نہیں آئیں گے اور یہ اب تو آئندہ سے الیکشن کیمپینز میں اور آئندہ سے کسی بھی دوراہے میں جب آپ کو محسوس ہو کہ ملک ہے جہاں آپ کرپشن کا نارہ سنیں نا وہاں فوراں پھڑک جائیں کہ یہ کہ یہ کہیں اور سے آیا ہے نا چاہاں ہاں ادھر آپ نے نہیں کھڑے ہونا ہاں ادھر آپ نے نہیں کھڑے ہونا ہاں اس طرح ہاں آپ نے کرپشن والے نارے پاس پھڑے ہونا ہاں نس جاؤ ہاں آپ مجھے پتہ ہے اس کا اخص پتہ کیا مطلب کیا جائے گا کرپشن کو انڈورز کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے جو سمجھ نہیں لیکن ہم آپ کو جہری بات کو یہی پتانے ہیں کہ سانو کوئی فرق نہیں کردھا پہتا ہے کرپشن کے تب پھر وہی مسئل ہے نا اب وہ آگے ہے نا یہ عمران خان کی جب حکومت گئی ہے یہ جو نے ٹیبلٹس خرید نہیں اس پہ بھی کرپشن کا سکینڈل آگیا ہار چیز پہ آگیا ٹھیک ہے وہ فرا گوگی کو آپ پتہ لگا ہے کہ وہ رنگ روڈ کے ساتھ زمینیں لیں رنگ روڈ اناؤنس ہونے سے دو مہینے پہلے اسی تو پورا بول کے قربان کرتا ہے فرا تے بندہ ہوئے تو ہیں جیدہ میں بڑا ہو کہ فرا گوگی بڑا ہوں صحیح بات ہے میری تو انسپریشن ہے پھر وہ جو یونیورسٹی والا سکینڈل آیا ہے آہو الکادر یونیورسٹی جس کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے لیکن سب سے پہلے میں نے آپ لوگ کو گوڈ نیوز دینی ہے کیونکہ ہم لوگ کافی پٹھ چکے ہیں نہیں لیکن یہ اترے زیادہ سکینڈل آپ کھلیں گے کہ آپ کی سوچ ہے اچھا پھر اگر اس پہ کسی کا جواب ہے یہ تو سکینڈل ہے تحقیقات کدر ہیں اگر تحقیقات ہے تو سزا کیوں نہیں دیتے ٹائپ سین بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے یہ صرف سکینڈل ہے اس میں ابھی فیصلہ نہیں آیا لیکن فیصلہ تو پھر زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کا بھی کوئی نہیں آیا ہے تو وہ ابھی سکینڈل ہی تو اگر اس پہ پٹھا جا سکتا ہے تو اس پہ کیوں نہیں پٹھا جا سکتا ہے اور آخری بات اس میں یہ کروں گا کہ یہ حکومت کے تین چار لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی ہیں کہ ہم اس کی تفتیش کریں گے یہ وہ لٹرم پٹرم اور ہم عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے میں اس کی مضمت کرتا ہوں اور میں اس کے خلاف ہوں اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں بلکہ ملک میں نہیں اس خطے میں سیاستدان کے ماتھے کا جھومر ہے جیل آپ نے اگر ہیرو کے علاوہ وہ ہیرو ہوگا اگر کوئی جیل جائے گا تو عمران خان کو یہ ٹیکہ لگانے ہی نہیں دینا پھر ان دیو بار وہ جیڑ پانج کٹر جیل چھہی رہی پیپل پارٹی 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 وہ پہر تنระزو جنہا ہم موچ کا سکتے ہیں انہوں نے جاندے وہ رونک اس کے دم سے ہے ساہر آج وہ ہمیں للکارنا بند کر دے تو ہم کیا کریں ہم کیا کریں سادہ پہ کونٹینڈ موجود ہے ہمارا ختم ہو جائے گا اور بگوزہ ہم ایچھے جی سو ستارڈیم بہت اچھے نیوز بہت اچھے نیوز وہ یہ تھا کہ ہماری نا حوکی ٹیم جو ہے وہ یورپ جاری تھی ایک سیریز کے لیے اور اس سے پہلے ہی ہماری حوکی کے کوچ انہوں نے کہا کہ اسی نہیں جتنا ٹھیک ہے پلیز یہ ایکسپیکٹیشن سب سے نہ رکھیں ہاویور ہماری ٹیم نے پہلا مجھ دیتیا کیونکہ کڑوڑوں سال پاتھ ہوا ہے ٹھیک ہے جی نیدھلینڈز کے اگیس ہیں نیدھلینڈز میں دو گول کیے تھے ہم نے پانچ کی ہے ٹھیک ہے تو مجھے تو بہت خوشی ہے بہت تو بہت خوش ہوں جیدی بھی مہنت ہے بہت ہی کوئی پیسیمسٹک ہمارے جیسا ہی آدمی تھا جسے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ زیادہ ایکسپیکٹیشن نہ رکھے گا مجھے ان سے بھی کوئی گلہ نہیں ہے نہیں نہیں گلہ کی بات ہی نہیں ہے آپ کو مطلب سٹریٹ فوروڈ ہونا چاہیے زندگی میں دوسری چیز یہ ہے کہ کمال کر گئے ہیں ہرایا بھی کسی للی ٹیم کو نہیں ہے ہولینڈ کو رہا ہے بلکل اچھا تیسری چیز یہ ہے کہ میں ویسے میرے بار میں یہ کہا جاتا ہے اور میں تھوڑا بہت ہوں بھی ویسٹ سے مروب لیکن نا اس میں میں بڑا ہی ویسٹ کے خلاف ہوں ہاکی میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اور وہ جو ایک تو مسئلہ تھا نا کہ گراس سے آسٹرو ٹرف پر موو کرنا وہاں تک تو چلو ٹھیک ہے نقصان تو ہوا پاکستان انڈیا کو کیونکہ پاکستان انڈیا کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ سارے اپنے گراؤنڈ آسٹرو ٹرف کرتا بچے پریکٹس کا آسپی شاید کر رہے تھے جب آتے تھے آسٹرو ٹرف کرنے تو مستہ آجتا تھا لیکن چلیں یہاں تک بھی ٹھیک ہے جو انہوں نے رولز بدلے نا وہاں پہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کی ٹیمیں اچھی ہوگئے اور ہماری خراب ہوگئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون جیت رہے اور کون آرہے وہ جو حسن تھا نا ہاکی کا وہ انہوں نے کر دیا ختم اب وہ ادھر سے ایک ڈی سے ہٹ مارتا ہے دوسری ڈی میں بندہ مطلب یہ سارے ہی ہمیں پہلے وہ جو ڈربلنگ ہوتی تھی وہ جو آپ نے دس بندوں کو بائی پاس کر کے نکلنا ہوتا تھا وہ تھا سکل اب آف سائیڈ ہی کوئی نہیں سکل ہی ختم کر دیا مطلب میرا اب ہوکی دیکھنے کا دیل ہی نہیں کرتا اور اس لئے نہیں کہ پاکستان ورلڈ کپ کا فائنل اب کھیل رہی ہو تو شاید میں نہیں دیکھوں گا اور اس کی وجہ مسئلہ ملک کا نہیں ہے مسئلہ یہ کہ game میں نہیں مزا رہا اس میں سے بھی فائد پڑا ہوگا دوسرا یہ کہ اس میں پانی اتنا ڈالنا پڑتا ہے اس میں سے پکایدہ بھاپ نکلتی ہے دھوہاں اب وہ سوچو ادھر پچونجا ڈگری سینٹی گریڈ میں آپ آسٹرو ٹراف کے اوپر اور بھاپیں ایک تو اوپر سے سورج نیچے سے بھاپیں بیچ میں آپ گریل ہو رہے ہو اور ویسے بھی ہمارے ہاں تو پانی کا ٹائسیس چلے جا رہا ہے تو ہمارے جیسا ملک تو ایسی سسٹین نہیں کر سکتا بہت یا لیکن کچھ نیوز تھی چلے میں نے آپ کو بتا دی چینج اچھا اب نا الیکشن کمیشن کے باہر جو ہے پی ٹائ نے پروٹس کرنا تھا اور انہوں نے کیا بھی اچھا بہو نا ان سے لگتا تھا کہ ایک نام فیمیلی جیسی آئی ہوئی انہوں نے کہا کہ اچھا اس کے بعد ہم افتاری کریں گے پہلا تھوڑا جنہ نا آواز تھوڑی بہت آواز جلی جنہ نا کڑ لوانگے پندرہ کو بندے آئے تھے پندرہ بیس ٹھیک ہے اور اب آواز بھی نہیں ان کے نکل کافی برے حالات تھے ان کے اچھا وہ کارکور کے چلے گئے اور جب امران خان کو پتا چلا تو اس نے پھر اب یہ کہا ہے کہ باہر نہیں آنا آپ نے آپ نے اب سوشل میڈیا پہ جو ہے الیکشن کمیشن کے خلاب وہ پروپر جو ہے کیا پین چلانی ہے الیکشن کمیشن کے انچارج ہیں انہوں نے نے کہا تسی جو مرضی کلو پچیس لاک بندہ آجے جو مرضی آجے ہم میریٹ پہ ہی ڈیسیجن دیں گے آپ کو لگتا ہے کہ شوشل میڈیا کی کیمپین جو ہے اس کے اگنس کو کر سکتی ہے نہیں خان کی پارٹی کو ٹرینڈ بنانا تو آتا ہے ٹرینڈ بنانا تو آجیں گی آپ نے اسلامباد والے پروٹیسٹ کی بات کیا الیکشن کمیشن لاہور میں بھی تھا اور بھی شہر میں اور لاہور وغیرہ میں تو ہوا یہ کہ ان کی سینئر پارٹی کی عادت تھی یہ گئی نہیں شب کتنو ہوں پھر میں نے بندے گین جسا پہلے موٹر سیکل کے لگے پر بچارے کو اچھے تو ایدر پیتا وہ کوئی گیا ہی نہیں اور اس میں جو الیکشن کمیشنر کا بیان ہے گولڈ اس نے کہا کہ میں اسطیفہ نہیں دوں گا مجھے اسطیفے کی کوئی وجہی سمجھ میں نہیں ہاں لائکوان اترسالی وہ کیسا روی دے دے کیوں تو میں یہ کیا ہے گولڈ گولڈ یہ باندھ لے کیا لے ساروں نے باندھے ہوئے کہڑا بندہ اسطیفہ دے دا میرا ہمارا بزی تھا وہ اسطیفہ دے کی بھی آج پرویل کر گیا وہ بدا ہار کے جیتنے والے کو بازیگر تو بازیگر پہ کہتے ہیں تو اسی کے ساتھ متصل کر دو خبر جو آج خان صاحب نے کال دے دی ہے اسلام آباد میں دھڑنے کی بیسٹ اوف لاکھ بیسٹ اوف لاکھ بندہ ٹھیک ہے سیریس رو سیریس اور اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ اٹلیسٹ بیس لاکھ بندہ وہاں پر آنا چاہئے تو قبر باندھ لیں میرا تھی خیال ہے کہ انہوں نے کہا ہے بیس لاکھ تو خالی لہوری آج ہے انہوں نے یہ سپیسپائی نہیں کیا انہوں نے کہا کہ وی لاکھ بندہ پہنچے ہوتے ہیں اچھا کیونکہ انہوں نے اکبال اکیڈمی میں کیا یہ سارا جتے بڑا پوش ہوتا میں نے اس سے سامل گیا کہ انہوں نے صرف لاہور سے ڈیمانڈ کی ہے بیس لاکھ اب یہاں پہنا میں ایک ٹپ دینا چاہتا ہوں جو ہمارے فیلو امران لورز ہیں ان کو اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں مستہ بتے کہ اگر آپ لاہور سے کاروان بنا کے جانے کی کوشش کریں گے تو ہو گئی یہ کہ یہاں پہ بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے پھر گاڑی آہستہ آہستہ چلے گی پٹرول ضائع ہوگا یہ جو پٹرول ضائع ہے پٹرول ہمارا پاکستان میں سے نہیں نکلتا ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو جتنا پٹرول ضائع ہوگا اتنا ہمارا سرکلر ڈیپٹ بڑھے گا تو یہ پاکستان کا نقصان ہے تو میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے نہیں جانا دھرنے پر آپ نے جانا ہے خان صاحب جب تک نہیں اٹھتے جب تک نئے الیکشن کی کال نہیں ہوتی آپ نے وہاں پہ بیٹھنا ہے بلکہ خان صاحب اٹھ بھی جائیں تو آپ نے نہیں اٹھنا آپ کریں یہ پہلے بھی اٹھ گئے تھے دوزا جودہ میں چلو آپ نہیں اٹھنا آپ نے ٹھیک ہے تو بیسیکلی سین یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں انتظار کرنا کہ لوگ فلانی جگہ پہ اکٹھے ہوں گے ہم بھی اکٹھے ہوں گے جب جب جس جس کو موقع مل رہے بس وہ اپنی اپنی گاڑی بائیک ٹانگا وہ نکلی جائے وہ تیز تیز نکلیں کہ دو لاغ بندہ اکٹھا ہو گیا اس کو فائدہ نہیں آپ خان صاحب کو جو ہے نا ہماری جو لورن ہیں ان کو آپ اسلام بار پانچ کے سرپرائز دے کے یہ دیکھیں بیس لاغ ایسے بھی آپ نے اکٹھے جا کے مطلب جا کے کرنا کیا ہے تو سکر یہ پکنکتے جا رہے ہو یا بیاتے جا رہے ہو اپنی اپنی کنوینینس پہ جائیں رکھا جا دیکن پہ ہی ہوگا پھلکل روٹی بھی یہاں سے کھا کر نکلنے کی ضرورت آپ جائیں یہاں سے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں اچھا ہم ریلی سوری ہم واقعی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ریلی سوری میں کیا کروں اچھا ہلی بیس منٹ ہو گئے اچھا چلو پھر واقعی اگلے اپیسوڈ میں ڈال دیں گے اور گانا کیونکہ ہر اپیسوڈ میں گانا سمجھیں دعا سمجھیں جو بھی سمجھیں ربا ربا می برسا سا ڈھیک اٹھی در پا توبہ 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 وے اج میرا جی کر دا میں اڈ جانا لے ہواواں کے میری قسمت دے کہ میری قسمت دے کر اچھیاں لمیاں چھاواں کہ اج میرا کہ اج میرا جی کر دا میں اڈ جا ماں اڈ جا نال ہوا ماں کہ میرا جی کر دا ربا ربا می برسا سا ڈھیک اٹھی در پا یہ بڑی اچھی دواتی بڑی ساکتے دواتige بشاید